السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل نئی ولوگ کے ساتھ سیانی سہیلی حاضر ہے اچھا یہ ہمارے گھر میں بریانی بن رہی تھی جب میں پہنچ ہوں میں نے دیکھا بریانی بن رہی ہے یہ تو زبردست ہو گیا سامان ہو رہا ہے باجی یاسپین نے مجھے ایک دن پہلے فون کر کے پوچھ لیا تھا بریانی بنانی ہے تو میں نے کہا ہاں ہاں وائی نوٹ بنائیں خود بھی کھائیں ہمیں بھی کلائیں موزے کریں تو یہ وہ بریانی بنا رہی تھی لیرنگ پہ پہنچ گئی ہوئی تھی تو یہ جب جب پتہ چلا تو پھر میں نے اس کو شوٹ کیا تو یہ بہت ہی دیکھیں مزے دار سے چاول اور یہ بھی بہت ہی مزے کی بریانی بنی ہے اور یہاں پہ نا وہ اینڈ میں آئل ڈالتی ہیں یعنی وہ جو ساری تری ہیں نا وہ نکال لیتی ہیں اور یہ نا سوچئے آپ دیکھیں کہ آئی تری پس وہ اوپر اوپر رونے ڈالی ہوتی بعد میں چاولوں میں مکس ہو جاتی ساتھ میں ہم نے بنائی تھی آلو مٹر گاجریں تو وہ ساتھ میں سبزی بنی ہوئی تھی کیونکہ حبیب جو ہے نا وہ موسلی چاولوں کے ساتھ روٹی لیتے ہیں تو ان کے لئے یہ سبزی بن گئی تھی اچھے یہ نا میں نے فیضہ کی نا دو چھوٹیاں بنائیں تھی اور یہ بڑا پیارہ سوز کا میں نے ہیرشٹائلک بنایا تھا تو وہ میں دکھا رہی تھی ہاں پہ اتنا پیارہ لگ رہا تھا یہاں پہ تو پھر بھی اتنا پتہ نہیں چل رہا اوریجنلی بہت ہی بیارہ اس کا یہ ہیرشٹائل بنایا تھا تو مجھے بڑا بڑی خوشی ہو رہی تھی بلکہ مجھے نظیفہ کہتی ماما سبوں کے ٹائم میں بھی مجھے بنانا تو میں بس یہ کہتی سبوں کے ٹائم میں نا ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو یہ نا ان کے کچھ ٹی شرٹس اور ان کے ٹراؤزرز وارہ نائم جو ہے نا وہ کھیلتا ہے فوٹبال تو اس کو ٹی شرٹس وارہ اور وہ سکول میں بھی کھیلتا ہے اس کو سکول کے لیے بھی چاہیے ہوتی ہے سپورٹس ویر تو نا یہ ویسے اس کے بابا کی بھی ہیں اور نائم کی بھی ہیں اور موئیس کی بھی ہیں ان تینوں کی کچھ ٹراؤزر شرٹس میں نے لین تھی تو میں نے کہا یہ پیاری لگ رہی ہیں نئی نئی چیز ویسے بھی ہوتی ہے نا تو دل کرتا ہے کہ اس کے نا اس سانسے کلپ وارہ شوٹ کیا جا اچھے یہاں پہ اس نے انہی میں سے نا ایک گرین کلر کا ٹراؤزر اور وائٹ کلر کی شرٹ پہن لی تھی اب یہ جا رہا تھا کلپ کے لیے تو وہی اپنے جو اس دن جانے سے پہلے ان لوگ کی تیاری وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے ساتھ میں نظیفہ بھی ریڈی تھی فیضہ نے تو اکیڈمی جانا تھا تو موئیس کہہ رہا تھا کہ نا بس اس کے نا پہلے شوک سب سے زیادہ اسی کو ہوتا تھا کہ کروائیں 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 ہم نے جانا ہے جانا ہے جانا ہے سویمنگ کا سب کچھ ہم نے کرنا ہے اب پتہ نہیں سکول کھل گئے ہیں تو اس وجہ سے اس کو روزانہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائم رکھتا ہے وہاں پہ فیضہ کی ویسے یہ لوگ باؤنڈ ہو جاتے ہیں کافی زیادہ تو خیر اس کو بھی پکا کے اب ریڈی ہو جو انکل آنے والے ہیں تو کبھی نخرے کر رہا تھا جانا ہے نہیں جنانچہ یہاں پہ انہوں نے فیضہ کو ڈراب کیا ہے یہاں پہ یہ نیمی کلپ بنایا ہے اور اس کے بعد پھر یہ موی تو یہاں پہ جی اس نے کہا میں نہیں جانا انکل کو کہتا ہے کہ مجھے نہ بابا کے آفیس لے جائیں کیونکہ انہوں نے وہاں سے آفیس سے جانا تھا تو اتنا یہ چلا آگئے نا تو مجھے بتا تھا کہ اس نے ادھر آفیس جانا ہے میں اس کو فل لیگ پینٹ پین آتی تو یہ تو شورٹس میں اور شورٹس میں چلا گیا چلیں کوئی بات نہیں پھر بھی اچھا کرنے کے لئے یہاں سے ٹھیک تھا یہ جا کے اپنے بابا کی چیئر پر بیٹھا ہوئے اور یہاں میں اس نے ٹائم لیپس لگائے ہوئے اس نے مجھے کہا تو ماما میرا پورا ٹائم لیپس ہے وہاں اپنے ایڈ کرنا ہے ویڈیو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں کروں گی ایڈ تو یہ دیکھیں یہاں پہ پورا باس بن کے بیٹھا ہوئے اپنے بابا کی چیئر پر اور وہ پیچھے ظاہر اپنی واتشاہ دکھا رہے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے اپنی چیئر بھی چھوڑ دی اس کا سائٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس کو چاہیے شاہر بسکر وغیرہ سب کچھ مگوا کے دیا اس کے کھانے پینے کے لئے تو خیر یہاں میں نے موبائل اس لئے بھیجا تھا کیونکہ میرا موبائل خراب تھا اسی نا آواز کا مسئلہ تھا تو میں نے نا ٹھیک ہونے کے لئے اتوار والدن دیا تھا اس لئے وہ جو ہفتے والدن میں نے ولوگ شوٹ کیا تھا اور سارا کچھ ایڈٹ کر لیا تھا وائس آور سب کچھ کر لیا تھا ہفتے والدن وہ ڈن تھا لیکن میں ڈال نہیں پائی تو اتوار والدن سارا دن میرے پاس میرا موبائل ہی نہیں تھا تو موبائل ٹھیک ہونے گیا وہ تھا تو پھر بھی آیا بھی ہے موبائل تو بھی اس میں نا آواز پروپ پر نہیں تھی تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا یہ دکھائیں اس کو دوبارہ تو کہتے ہیں یہ بچے جب آئیں گے کلپ کے لئے تو ان کے ہاتھ بھیجے اسی وجہ سے جو ہے نا میرا موبائل جو ہے نا یہ ان لوگ کے پاس تھا تو اب یہ دیکھیں ذرا یہ جو ساری کالیس تھے یہاں بیٹھ کے کی ہیں یہ ساری کالیس تھے مجھے کی میرے پاس فیزہ کا موبائل تھا میں نے کہا ظاہر ہے گھر پہ ہوں میں میرے پاس بھی کوئی ہونا جائے یہ فون تو فیزہ کے نمبر پہ اس کو پتا تھا ماما کے پاس ساپی کا موبائل ہے تو اس سارا ٹائم ہر ایک منٹ کے بعد مجھے کال کر کے کبھی کچھ کہہ رہا ہے کبھی کچھ کہہ رہا ہے اور کبھی مجھے ویڈیو کال کر رہا تھا کہ میں بابا کے ساتھ ہوں تو ابھی میں آپ سے ملتا ہوں تو ہم ابھی ایک نیو دیسٹینیشن پر موچ نہیں وہاں نہیں ہیں یہ بزار کلوک ٹاور گزر گیا یہ کلوک ٹاور ہے چھوٹا سے ہے لیکن ہے تو کلوک ٹاور یہ یہ ہے کلوک ٹاور اتنا پیارہ دکھتے ہیں اور بس اب میں آپ کو ماں گھوم بار ٹھیک ہو تو دکھاؤں گا خیر موبائل ٹھیک کروا کے یہ لوگ لے آئے تھے اچھا یہ نا مجھے صبح کالج جانا تھا تو اس کے لئے میں نا میں کپڑے پریس کرنے کی شوک کو شوٹ اس لئے کرتی ہوں کہ مجھے کپڑے پریس کرنا بہت مشکل لگتا ہے تو جب میں اس ساتھ شوٹ کر رہی ہوں تو میں مجھے پتہ نہیں چلتا اور کپڑے پریس ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں نا ظاہر ہے مجھے اچھے لگ رہو ہوتے ہیں نا یہ والے اس طرح کے کلپ بھی تو یہاں پہ میں صبح کی تیاری کر رہی تھی انیورسٹی جانے کے لئے تو کپڑے پریس کی ہیں جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا میں نے اس کے اوپر سے ابائے لے لینا ہوتا ہے تو سیدھے سیدھے کرنے ہوتا ہے یہ میں نے پپل والا اپنا جو ہے نا یہ ابائے صبح پہنے کے جانا تھا اس کا نا فیبرک بڑا اچھا ہے اس میں اتنی گرمی لگتی تو یہ ساتھ میں کیا ہے اب جی یہاں پہ صبح ہو گئی ہے بچوں کا لنچ باکس ریڈی ہے بوٹلز ریڈی ہیں یہاں پہ وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا میں نے ان کے بعد جانا تھا یہ لوگ چلے گئے تھے ساتھ سوہ ساتھ بجے اور میں نے جانا تھا ساتھ بجے لیسے بات تو سپونے آٹھ کی ہوئی تھی لیکن آٹھ سوہ آٹھ بجی گئے تھے تو یہاں پہ یہ لوگ تیار شہر ہو کے اپنے لنچ باکس لے کے چلے گئے ہیں اور ان کو ناشتہ واشتہ بھی کروا دیا تھا ان کے لنچ باکس دے دی تھے میں نے اپنا ناشتہ بھی کرنا تھا ابھی ابنے کر لیا تھا ناشتہ تو یہاں پہ دیکھیں یہ لوگ جی اب ابھی بھی جا رہے ہیں ابھی ابنے آج لاہور بھی جانا تھا تو ان کا بس یہ نا اس طرح کی ان کی مصروفیات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں خیر میں کیا کو میں یہ تو اپنی بہت بڑھ گئی میں جتا روز ہی جانا پڑتا ہے تو یہ دیکھیں گاڑی جا رہی تھی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں نے سوچا آپ کو انسٹی کی روٹین دکھاتی ہوں اپنے تھوڑی سی تو اس ٹائم جو ہے نا وہ بچے جا چکے ہیں سکول ان کو ان کے لنچ باکسز بنا کے میں نے دے دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا وہ بی بھی چلے گئے ہیں ناشتہ بشتہ وہ کر کے ہم بس میں ناشتہ کروں گی گاڑی آ رہی ہے میری کلیگ ساتھ ہوں گی پتہ نہیں میں شوٹ کر پاؤں گی لیکن کوشش کروں گی کہ آج انسٹی کی بھی تھوڑی سی روٹین جو ہے نا وہ میں کر پاؤں گاڑا تو آہ وش می دے بیسٹ اور ملتے ہیں ابھی میں ناشتہ کرنے لگی میں دکھاتی ہوں آپ کو اپنا ناشتہ اچھا یہاں پہ میں اپنا ناشتہ کر رہی ہوں انڈے اور بریڈ کا ناشتہ تھا اساتھ میں چائے تھی ابھی میری کلیگز کا میسیج آیا ہے کہ اس ٹیشن چاہ پہنچ گئی ہیں تو ابھی ہے میری پاس ٹائم اس کا مطلب ہے دس منٹ تو پھر میں اب آراہم آراہم سے ہی اپنا ناشتہ انجائے کرتی ہوں ابھی بیسے ہمیں کوئی اپنی جلدی نہیں ہے بھی ہے ہمارے پاس ٹائم آرام سے ہمیں تقریباً دس ساڑھے دس تک ہی پہنچنا ہے تو ابھی ٹائم ہے ہی اپنا ناشتہ انجائے کر رہی ہوں اور ملکہ تیار شیار والحمدللہ سب کام ہو گئے یہ ہوتی ہے روزانہ کی ہماری مورننگ کی روٹین جی تو ناشتہ میرے ڈن ہے اور بس اب مجھے چائے بھی نہیں ناشتہ بنانے کی اور تیار وغیرہ ہونے کی ویڈیو میں نے اس لئے نہیں بنائی کیونکہ ایک پریویس لاغ میں میں نے بنائی ہوئی اپنی ساری نائٹ کی صوبہ کی ساری روٹین آپ کو ساتھ شیئر کی ہوئی ہے یہاں پہ ان کا انتظار ہو رہا تھا ساتھ ساتھ میں نے تھوڑے سی مینے کا کلپ بھی شوٹ کر لوں ابھی تک میری گلیگ اور وہ گاڑی جو ہے وہ بھی تک نہیں آئی اور بس میں ویڈ کر رہی ہوں دیکھ لیں اتنا ٹائم پہ تیار ہوتی ہوں سب کام بھی کر لیں آج بچوں کے لنچ باکس میں ہاں فرائے انڈا اور سلائس تھے فرائے ایک اور سلائس تھے اور ابھی بھی وہی کھا کے گئے ہیں میں نے بھی وہی کھایا ہے بچے جو ہے ناشتے میں آج کیک رس اور چائے کھا کے گئے ہیں کیونکہ باربر انڈا سلائس وغیرہ بھی روزانہ روزانہ ڈبل ڈبل ہو جاتا ہے کل سینڈوچ لے کے گئے تھے اور آج جو ہے نا وہ جو لے کے گئے ہیں کبھی کبھی نوڈل بھی لے جاتے ہیں اگر جلدی ہو کسی دن ہمیں اور اس کے علاوہ ابھی بس چلے گئے ہیں الحمدللہ اور میں بھی نکل جاؤں گی ابھی ابھی ٹائم ہوا ہے آٹھ پچ کے دس منٹ ہو گئے ہیں ہمارے گھر کے آس پاس دو تین سکول ہیں تو وہاں پہ اسمبلی ہو رہی ہے شاید پہ صبح کے ٹائم ہوتی ہے نا تو وہ آرہی ہے آواز کیا ہوتا ہے کومی طرح آنے کی نا تو بڑا اچھا لگتا ہے اور دو تین سکول ہیں ایک تو بالکل بیک سائٹ پہ اور وہاں سے بلکہ بچوں کے پڑھنے کی بھی آواز آتی رہتی ہیں اگر میں گھر پہ ہوں کسی دن اسی بہر کے بیس سے دروازے بند ہوتے ہیں اور اگر دروازے کھٹکیاں کھولی ہوں تو آواز آتی رہتی ہیں پڑھنے کی ان کی اور اس ٹائم پہ نا بچے پڑھ رہے ہیں لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری ہم بھی پڑھا کرتے تھے بڑا مزایا کرتے تھا خیر انتظار ہو رہا ہے اپنی گھلیگ سے دیکھ لیں میں کتنے ٹائم پہ دیار ہو جاتی ہوں میری گھلیگ کا میسیج آگیا کہ وہ پہنچ گئیں گے اور میں نکلتی ہوں تو تالشہ لے لگا دوں بس اب میں اچھا میں نے باہر اس لئے نہیں جب گاڑی آئی تو ویڈیو بنائی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تبکہ ایسے موبائل کی ویڈیو بناتے ہیں گر سے باہر نہیں لگا لیکن اس کی دیکھ کھرد muốn صرف ان کو محصول لگا ہے وہ اس نے دیکھا پوٹہ محصون لگوں کا اچھا تو آئی کاؤو یہاں تک ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا دیکھیں ہم روٹین میں اپنا جا رہے ہیں روزانہ کی طرح اور یہ پینسٹر کالج ہم نے ابھی کروڑا ہے ابھی جو اپنے لاسٹ کلپ میں سنا نا اس کو کال آئی وی تھی میری کلیک کو تو اس کو کال میں بتایا اس کے بھائی نے کہ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تو وہیں سے وہ جو سامنے دیکھ رہا تھا انٹرچینج تھا وہیں سے ہم نے گاڑی موڑی ہے گوجر انٹرچینج سے اتر کے اور ہم واپس آگئے ہیں یہ دیکھیں ہم فیصلہ بات پہنچ گئے ہیں تو اسلام علیکم کس طرح سے انسان کیا سوچتا ہے اور کیا ہوتا ہے میں صبح بھی گئی میں یہاں سے ہم لوگ میں نے کلپ بھی شوٹ کیا ہوئے بلکل اترنے والے تھے گوجر انٹرچینج سے تو وہاں پہ میری فرینڈ کی گھر سے کال آئی اور اس کے بھائی کی کال تھی تو کافی رو رہا تھا تو ہم سب پریشان ہو گئے کہ کیا ہوئے تو میری کلی کے اس نے بتایا کہ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہم لوگ ساتھ تھیں پھر تو ہم نے وہیں سے گوجر انٹرچینج سے ہم اترے ہیں بلکل پاس تھی انٹرچینج کے وہاں سے ہم اترے ہیں اور وہاں سے ہم نے جو ہنا وہ ٹرن لی ہے اور ہم واپس فیصل آباد پہنچ کے ہیں تقریباً بھی ایک گھنٹہ لگا ہو گئے اس ساری چیز میں تو میں بھی پھر سیدھا اس کے گھری گئی اپنی کلی کے صدر تارک آباد والی سیڈ پہ ایڈن گارڈن والی سیڈ پہ تھا تو ظاہر ہے ایسے ٹائم میں اس کو اکیلہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا ایک اور میری دو دن ہم تین لوگ تھی کلیگس تو پھر ہم ابھی میں ادھر سے واپس آئی ہوں بارہ بچے ہیں میں وہی سوچ رہی ہوں واپس آکے بلکہ جب سے ہم میں بتا لگا ہے ہم سارا ٹائم ہی سوچ رہیں کہ دیکھیں ایک لمحے کا انسان کے زندگی کا نہیں بتا اور صبح وہ یہ بتا رہی تھی کہ کافی ظاہر ہے اس کو سنبھال سنبھال ہے ہم نے واپسی کے سفر میں بہت ایسے ظاہر ہے کسی کو بھی خبر ملے جو اس کی حالت ہوتی ہے تو وہی اس کی حالت تھی اور سائیکولوجی ڈپارٹمنٹ ہے اس کا اور اس کی بڑی بڑی کنڈیشن تھی خیر ابھی بارہ بجے ہیں پورے بارہ بجے ہیں پھر جس گاڑی پر گئے تھے ڈرائیور کے ساتھ ہم اسی کے ساتھ پھر اپنے واپس آگئے ہوں تو میں کوئی سوچ رہی ہوں کہ دیکھیں انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کافی بھور ہو رہی تھی ہمیں بھی ظاہر ہے مجھے بھی اپنا وقت ہر کسی کا اپنا اپنا دکھی آدھ آ جاتا ہے ایسی صبح کا وقت تھا جب امی تو چلیں یہی پہ ختم کرتی ہوں میں اس ویڈیو کو میں نے سوچا تھا سوچتا کچھ انسان خیر چلیں ابھی آئی ہوں میں آپ کو بلکہ ٹائم دکھاتی ہوں پورے بارہ بجے ہیں پورے ابھی دو تین منٹ پہلے میں پہنچی ہوں اور ابھی بس بارہ بجے ہیں ہمارے بلکہ میری نا ہم بلکہ جب اس کے گھر سے نکلے ہیں واپس میں نے جو ہمارا انسٹی کا گروپ ہے اس میں ایک میسج کر دیا تھا اپنی کلیک کے حفاظت کے حوالے سے اور اس کے گھر سے ابھی ہم نکلے ہیں باقی کی جو میری کلیک سے نا وہ بھی ساتھ تھی جائے لوگ ان کو بھی ڈراب کرنا تھا تو ہم لوگ نکلے ہیں تو گروپ میں ایک اور ہمارے کلیک کے میٹس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں تو ان کے فادر کا بھی نا آیا ہوای میسج اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے خیر ابھی میں نے نا دوبارہ بھی جانا ہے اس کے نا اس کے طرف جنازہ ساڑھے پانچ بجے کا ہے تو میں وہی سوچ رہی ہوں کہ جب بچوں کو چھوڑنے آنا ہے نا وہ جو ڈرائیور ہیں بھائی تو ان کو کہوں گی کہ مجھے وہاں پہ دوبارہ سے پھر ڈراب کر دیں کیونکہ حبیب گھر پہ نہیں ہے وہ گیا میں وہ لاہور گیا میں آج ان کی پھر کوئی ہیرنگ تھی تو وہ واپسی پہ پہ جب جانا ہوگا پھر میں ان کے ساتھ واپس آ جاؤں گی ساڑھے پانچ بجے کا جنازہ ہے تو ہماری یونیسٹی میں میں نے بھی گروپ میں دیکھا ہے کہ یونیسٹی کی طرف سے بھی جو ہے نا وہ وین آ رہی ہے دونوں طرف کل کے ڈاکٹر شیب جو ہے نا وہ ہیں لاہور کے ایک وین لاہور جائے گی اور ایک وین جو ہے نا وہ ادھر میس ماما ماما پاچھو جلدی جلدی تو اب گھر سے تو ان لوگ تیاروں کے زیارے یونیسٹی کے لئے نکلے تھے اب میں بچوں کے لئے کھانا شانا تو بزایا ہے میں اگر یونیسٹی میں ہوتی تب بھی تو مجھے شام شام تک ہی میں نے واپس آنا تھا تو اب جو ہے نا میں یہی سوچ رہی ہوں کہ جب بچوں کو چھوڑنے آئیں گے نا وہ جو شاہد بھائی ہیں نا ڈرائیور وہ تو جیپ کے ساتھ گئے میں ہیں کیونکہ کالجز کا کام تھا ڈریکچرٹ کا کام تھا تو وہ ان کے ساتھ گئے میں گاڑی اور وہ اور بچوں کو لینا ہے ہمجد بھائی نے وہ جو دوسرے ڈرائیور ہیں نا بورڈ کے ڈرائیور ہیں انہوں نے لینا ہے بچوں کو تو میں وہی سوچ رہی ہوں کہ پھر ان کو کہوں گی کہ مجھے وہاں پہ ڈرائپ کر دیں دوبارہ سے پھر پھر واپسی کا دیکھا جائے گا کوئی نہیں اس کی حالت بلکل دیکھیں نہیں جا رہی تھی ایسے جب اس نے اپنے گھر کا گیٹ دیکھا نا تو پلٹے پیرو وہ پیچھے کی طرف بھاگی اس کو دلاصر وغیرہ دیکھا ہے اور اس کو کہا ہے کیا زہرہ نقصان جو ہو گیا وہ تو نہیں پورا ہو سکتا تو آپ بھی دعا کیجئے گا اس کے فادر کے لیے اور ہم سب کے جو پیارے چلے گئے ہیں ہم سب کے لیے دعا کیجئے گا ہم سب کے لیے دعا کیجئے گا